پر آلوک شرمہ اب اکھلیش یادب جو کہہ رہے ہیں اس پر تو آؤں گا انڈیا گٹ بندن میں ہی دو دو الگ الگ دھارائیں چل رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹالیں گے تو اور بھی آ رہیں گے پر چناؤ ٹالنے کی آچکہ تو پرطاب سنگھ باجوا نے بھی ڈالی تھی بھئی پرکاش پر وہ ہے تو چار سیٹوں پر ویدان سبا کے اپ چناؤ جو پنجاب میں ہونے والے ہیں انہیں ٹال دیجئے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک بات پندرہ تاریخ کی ہے تو تیرہ تاریخ کو اگر چناؤ ہو جاتا تو اور زیادہ اچھا رہتا اور پندرہ تاریخ کو تو آرام سے پھر پرو بھی منایا جا سکتا تھا اور کیا یہ پرکاش پرو ابھی دو دن پہلے ہی دیجز کی تاریخ تے ہوئی ہے تو یہ تو پرطاب سنگھ باجوا کی چٹھی بھی آگئی ہے وہ تو انہوں نے بھی مانگ کی تھی تو آپ بی جے پی کے ساتھ ہیں اب یہ تھوڑا ہو سکتا ہے کہ سماج وادی کہے ہارنے کے ڈر سے ٹال رہے ہیں تو آپ کس لیے ٹالنے کی بات کر رہے تھے پنجاب میں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ چناؤ کی تاریخیں جس طرح سے بار بار چینج کی جا رہی ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوالیاں نشان اور چٹھی کب لکھی گئی کس پراروک میں لکھی گئی کیا اس کا رزلٹ آ جانا تھا اس کا سیدھا سیدھا تعلق یہ ہے کہ آج پرطاب سنگھ باجوا جی بھی میرے ساتھ اسی کاریالے میں بیٹھے ہوئے تھے اٹھارہ اکٹوبر کو میں بتا دیتا ہوں میں تاریخ بتا دیتا ہوں میرے پاس چٹھی ہے باقاعدہ اٹھارہ اکٹوبر کو یہ چٹھی لکھی گئی تو آپ کہہ رہے ہیں اٹھارہ اکٹوبر کی بات تھی تو انیس بیس کو یہ فیصلہ لینا چاہیے تھا یہ چار نومبر کو آکے فیصلہ کیوں لیا جا رہا ہے آپ کا کیا یہ ترک ہے دیکھیں میرا کہنا ہے کہ مان لی جی اٹھارہ اکٹوبر کو کوئی بات کہی گئی الیکشن کمیشن کو تو کیا بیس دن لگنے چاہیے تھے الیکشن کمیشن کو جب چناؤ کا کیولے ایک ہفتہ رہ گیا ہے آج ہم پوری تیاری کے ساتھ چناؤ پر چار میں لگے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن اس کو بدل دیتا ہے یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے یہ پرطاپ سنگھ باجواجی کی چٹھی ہو یا کسی کی چٹھی پر آدھارت نہیں ہے یہ سیدھا سیدھا فیصلہ ہے بی جے پی کی ہار کو دیکھ کر بی جے پی کی ریکویسٹ کا ہریانہ میں تو کسی دوسرے بھی پکشیدل نے نہیں کیا تھا ہریانہ میں تو کیول اور کیول بی جے پی کے جو پردیش ادھاکش تھے انہوں نے کوئی ریپریزنٹیشن دیا تھا اور وہ دیا بھی تھا کہ نہیں دیا تھا انہوں نے کیول میڈیا میں آ کر تو تیاری کرنے کا سمعہ آپ کو بھی مل جاتا ہے اس میں کیا ہے مطلب اس میں کونسی شرارت ہو جائے گی یا تیاری کا اور وقت مل جائے گا بی جے پی کو وہ آپ کا دکھت کا سبب ہے دیکھیں سندیب بھائی سندیب بھائی بات یہ نہیں ہے تیاری کا وقت ملے گا تو کونگریس کو بھی ملے گا اور بی جے پی کو بھی ملے گا اور تیاری کا وقت نہیں ملے گا تو کسی کو بھی نہیں ملے گا چھے مہینے سے یہ ویدھان صفحہ کے چناؤ ڈیو تھے کوئی آج سے تو تھے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے اشارے پر کام کر رہا ہے آپ ملکی پور کا چناؤ کراتے نہیں یو پی میں چناؤ ہے پنجاب میں چناؤ ہے یو پی میں گنگا شنان اگر ہو جاتا اور اس کے بعد چناؤ ہوتا تو کیا دکت ہو جاتی اور یو پی میں کونسا اتنا بڑا پرباہ پڑتا ہے اس چیز کا گنگا شنان گنگا کے کنارے کے جلوں میں کچھ میں پرباہ پڑتا ہے یہ نو جلے تو سب الگ الگ ہیں وہاں تو کسی نے نہیں لکھا تھا وہاں تو کانگریس نے بھی نہیں کہی تھی کہ کوئی چٹھی لکھی ہو ہم تو وہاں چناؤ بھی نہیں لڑ رہے کہ ایرل میں بھی کسی نے چٹھی نہیں لکھی تھی یہ ایک چٹھی کو لے کر بہانہ بنانا کہ فلاں کا چٹھی لکھی ہے چٹھی تو ہم نے بہت ساری لکھی ہیں الیکشن کمیشن نے کتنی مان لی ہماری ٹھیک ہے ایک منٹ ایک منٹ الوک ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے